آداب ناظرین نیو سیکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سب کا خیر بگنا ہوں ناظرین اس وقت میں ایک اسٹیشن کے پاس ایک فلم مشہور فلم آئی تھی فلم شولے اس میں جو ایک بہترین رول کرنے والے جو فلم شولے کے بعد دھرمیر پچھر کئی جو ایسے ہیں پچھریں جو ہے سپر ہٹ فلم ہوئی تھی تو اس میں جو ہے ایک اداکار جو ہے کلاکار آہ دھرمیر صاحب جو ہے آہ انہوں نے اچھا آہ نام کمایا فلم انڈیسٹی میں جو ان کی عمر ہے وہی وہی صاحب سے جو ہے اتنے ہی وزن کا کیک جو ہے اس دن کٹ رہے ہیں ہمارے جو آہ دھرمیر فینس کلپ کی جانب سے جو ہے شہر بھنگلور سے جو ششکان شرما ہے وہ جو ہے ان کے سارے فرنڈز کے ساتھ بامبے جا رہے ہیں بامبے جا کے جو ہے ان کے جو جنمدین کے موقع پر وہاں پہ جو ہے خوشی منا رہے ہیں آئیے جانتے اس کی تفصیلات دھرم جی کے ایک ڈیالوگ مجھے یاد آ رہا فلم تھی یادوں کی بارات اور یادوں کی بارات ایک ایسی فلم ہے جب ناسیر صاحب نے دھرم جی سے یہ کہا تھے کہ دھرمیندر تمہیں یہ رول کرنا ہے بڑے بھائی کا رول کرنا ہے تو دھرم جی نے کہا تھے کہ بڑے بھائی کا رول نہیں کروں گا پھر کیا نا ایمیج بڑے بھائی کی بن جاتی ہے تو ناسیر صاحب نے کہا تھا دھرمیندر بھائی کا رول نہیں ہوگا دس چھوٹ رہیں گا تمہارے دھرم جی نے کہا تھے دھرم جی نے کہا تھے دھرم جی ویسے بھی دل کے بہت بڑے آدمی کبھی کسی ہونے نا نہیں کرتے ہیں ایک قصصہ میں آپ کو بتاؤں گا مجھے یاد آگیا چلی اس بات پر لے کہ دھرم جی کے گھر میں ایک آدمی تھا جو وہ ان کے مالیس مگرے کیا تھا کیونکہ دھرم جی اس میں چاچا شیپ سوٹنگ کرتے تھے آپ یقین کرو گا نہیں کرو گا وہ مالیس کرتا تھا تو وہ بولتے تھے تو کرتا کیوں نہیں ہے بولا دھرم جی میں فلن پروڈیس کرنا چاہتا ہوں بولا تو فلن پروڈیس کرے گا اب ہاتھ پاؤں دبا تو آپ یقین نہیں کرو گا اس آدمی نے ساتھ فلن پروڈیس کیا ایسے بہت لوگ ہیں ایک قصصہ اور بتاتا ہوں دھرم جی کو جب گصہ آتا تو وہ کسی کو اپنی گصہ نکالتے تھے ان کا ایک نوکر اوبا کرتا تھا ان کو مارتے تھے وہ اور وہ نوکر مار کھانے کے لئے وہاں نوکری کرتا تھا یہ بہت ساری قصصے ہیں میں نے گصصے میں آگے تھپڑ مار دیئے اور جن جن تو دھرم جی نے اپنا ہاتھ رکھا ہے آج وہ نیچے نہیں ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں ایسے بہت ساری قصصے ہیں جب وہ اسمان بھائی باتلی والے اسمان کے ساتھ اپنے روم میں بیٹھ کے ڈرنکس لیتے ہیں تو سامنے سکیچ رہتا ہے اجید صاحب کا وہ دیکھتے ہیں اسمان اسمالی سے ایک ہی پراتنا کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے پہلے میرا چھوڑا بھائی رتن اور میرا بیجے میں اس کو دیکھ سب ہوں اس کے بعد بھاگو اس کے بعد بھاگوان مجھے اٹھا لیں مجھے کوئی گم نہیں مجھے اس فلیم کا سب سے خفتر ڈیالوج لگتا ہے اور یہ فلیم ساؤنس میں سب سے زیادہ چلنے والی تمیل نادو کے اتیاز میں سب سے زیادہ چلنے والی یہ پہلی ہندی فلیم ہے تمیل نادو کے سٹار تھیاٹر میں 105 ہپتے چلی تھی جبکہ اسی تھیاٹر میں 65 ہپتے چلی تھی یہ کریس تھا اور اس فلیم کو دیکھ کے تیلوگو ملیالی تمیل میں یہ فلیم ریمیک ہوئی تھی پہلی فلیم تھی دھرم جی کی جس کو دیکھ کے تین الگ بھاسوں میں ریمیک کی گیا تھی ایسے ہم گینہ تھی اتیاز سے اس کو گئے اتیاز سے بولنے جائیں گے تو میرے صاحب سے 10-20 سال لگیں مطبا فیر آپ جو ہے دھرم جی صاحب کا جنم دن منا رہے ہیں جی ہاں پھر ایک بار ہم لوگ دھرم جی صاحب کا جنم دن منا رہے ہیں 87 جنم دن ہے اور بہت خوشی ہے سری بینگلور میں نہیں ہندوستان کے تمام شہروں میں جہاں دھرم جی کے چاہنے والے کروڑوں لوگ ہیں ہر جگہ خوشی کی ایک لہر ہے اور بیدیس میں بھی جیسے ہمارے دوست نامک بھائی ازربائی جان میں رشیا میں ہیں ارب کنٹری میں کافی ہیں کینیا سے ہریش بھائی ہیں نیزلینڈ سے ہیں راجو شیٹی ہیں اٹلی سے انیل ہیں سب بہت خوش ہیں بس بہت بڑے طریقے سے نانے جا رہاں کیونکہ پیچھلے دو کرونا سے ہم لوگ بڑے ٹھیک سے نہیں بنا پائے گردیو کا جنم دن اس بار موقع ملا ہے پھر ہندوستان سے چاہنے والے ان سے ملنے مومبائی آ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک جھلک ان کی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی درشن کرنا چاہتے ہیں ان کا آسیرباد لینا چاہتے ہیں بینگلورڈ سے کیا خاص رہے گا اس لدے بینگلورڈ سے خاص تو یہ کہ ہم لوگ جا رہے ہیں سب سے کھڑی خاص رہی بات ہے ہم لوگ بہت سارے فینس ان کے جا رہے ہیں ڈسوی فینس ہیں بہت بڑے فینس کلوپ ہے کارناتا کا سب سے بڑا فینس کلپ ہے اپنے کافی بار دیکھا ہوگا بڑے بڑے کٹا اوٹ جب بنتے ہیں بڑے بڑے تھلی میں آتی ہے جب دھرم مجھے دیولز کبھی بھی تو دی از بی کاف کافی انبولمنٹ رہتا ہے اس بار ہم لوگ مل کے بومبے میں پوری تیاری کر رہے ہیں جیسے دھرم جی کا جناندین 27 جناندین ہے تو ہم نے 27 کلو کا ایک کیک بنا رہا رہے ہیں 87 87 جناندین ہم کا 87 بردے ہے اور ہم نے سوچا کہ اس بار اور ان کو جتنا سال ان کے جناندین کے ہوئے اسی حساب سے ایک کیک بنایا جا جو کہ ہم لوگ نے بومبے میں آٹر دے دیا گیا ہے اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے کم سے کم چار پاس دن سے اس پر کام چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا کیک بنے گا اور اندسٹری کے لیے ایک خوبصورت سا ایک توفہ ہم لوگ کی طرف سے خوبصورت سا ایک توفہ دھرم جی کو ہم لوگ دے سکے وہ کوشی سمجھ رہے گی کارناٹک میں کیا کر رہے ہیں کارناٹک میں میں بینگلور سے جا رہا ہوں مومبای جا رہا ہوں گردیو کی درشن کرنے گردیو کا جنہیں بنا بینگلور میں ہمارے کافی سارے دوست ہیں وہ اس بار پھر رامنگر جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا شولے آگ یاگ بیتاب شالیمار بہت ساری فلموں بھی شوٹنگ ہوئی دیں دھرم جی کا پسندیدہ جگہ ہے چلیس کلو میٹے دور یہاں سے رامنگر رام دیبر بیٹا وہاں کے جو چھوٹے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے بسپنز جنہوں نے شولے میں چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے تھے جیسے پانچ روپیاں ان کو ملتا تھا کھانا پینہ ملتا تھا بڑے شوق سو کام بھی کرتے تھے وہ آج بڑے ہو گیا ہے تو ان کے بیچ میں ہر بار ہم لوگ کے پروگام مناتے ہیں گاؤں کے لوگ کو کھانا 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 کیک کٹنا یہ پروگام ہر بار چلتا ہے اس بار بھی ہوگا پچھلے مرتبہ بینگلور سے ہی توفہ بھی جاتا دھرم صاحب کو تو اس مرتبہ مومبئی میں آپ چلیبریٹ کر رہے ہیں تو پچھلے مرتبہ کیا توفہ دیا ہے پچھلی بار اس کے پہلے بھی ہم نے جب بھی دیا ایک سے اچھے توفہ ہم نے بنائے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے ہم نے کبر بھی کیا کافی شیش محل ہم نے بنایا تھا جو بیتاک کا میرے ساتھ بولیوڈ کا سب سے خوبصورت توفہ ہے کسی بھی فینس کی طرف سے اپنے گروہ کو ان کے جرم دن پر پچھلے دیر دو سال سے کووڈ کی ویعیسے بہت زیادہ ایکٹیویڈیز نہیں رہی کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو تو ہم نے دو سال کافی دیار کیا کیونکہ اب انتظار نہیں ہو رہا ہے تین دین اور بچے ہیں بیچے نہیں بڑھتی جا رہی ہے کہ کب جل سے جل آٹھ تاریخ آئے کب ہمارے اپنے گردیوں کو درشن کرے کب ہم لوگ بولیوڈ کے جو بھگوان ہیں بولیوڈ کے جو ہیم ہیں ریال ہیم ہیں تو موسٹ ہینسوم سٹار in the world فلم رسی میں بولنا چاہوں گا اور سب سے بڑے دیل کے جو مالک ہے وہ درشن کر سکے یہ امید سے ہم لو جا رہے ہیں بیگلو میں ہمارے اور جو کارکتہ جو ہیں درم جی کے فیانسٹروں جو نہیں جا پا رہے ہیں وہ رامنگر میں اور آپ اپنے ایریا میں اچھا پروگام کر رہے ہیں ایسے کسی بیگلو میں نہیں پنجاب میں بھی بھوجیے کو ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے مدی پردیس میں ہو رہا ہے لکنوں میں ہو رہا ہے درم صاحب کے یوں میں پیدائش پر ہر طرف جیشن منا جائے گا پورے ہندوستان مانی پورے دنیا میں جیشن منا جائے گا کیونکہ وہ ہی دنیا کے سب سے چہتے کلاکاروں میں سے ایک درماندر سندیول صاحب کافی سارے ان کی فیلمیں رہی ہیں آپ پسندیدہ فیلمیں کون سر میں نے ان کی فیلم دیکھی تھی 1972 سمادھی میں بہت چھوٹا تھا مجھے درم جی کا ہاتھ سے ایک بچہ نیچے گر جاتا ماشر راجو اسے میں جو وہ سین تھا اسے میں 35 mm کے پردے ہوا کرتے تھے 35 mm کے پردے میں جب درم جی کا خالی سری فیس دکھا جاتا ہے تو میرے دل میں کہیں نہ کہیں بھگوان نے آکے یہ بولا ششی یہ تمہارا بھگوان ہے تو تب سے ہم لیں ان کو اپنا بھگوان مانا ہے میرے کافی سارے دوست سب اپنی تیاری میں لگا ہے سب نے نینے کپڑے سیلوائے ہیں سب مومبای پہنچ رہا ہے کوئی فلائٹ سے پہنچ رہا ہے کوئی روڑ سے پہنچ رہا ہے کوئی بھائی ٹرین پہنچ رہا ہے سب اپنی طرح سے منہ ان کے لئے سال میں دیکھیں دیوالی ہولی اید بکرید نیا سال پرانا سال سب آتا جائے گا یہ جو تیوہار ہے یہ ہم لوگ اور تیوہار سے بڑے طریقے سے بناتے ہیں دھرم جی دھرم صاحب کو یہاں لانے کی کیا خوشی شوئی دیکھیں دھرم جی آج عمر ہے 87 سال اور میں آپ کو یہ بتا دنا چاہتا ہم لوگ لئے بڑے خوشی کی بات ہے ہندوستان کا ایک ایسا کلاکار آپ بھی 87 سال کی عمر میں دو دو شیف شوٹنگ کر رہے ہیں آپ بھی صبح 5 وقت شوٹنگ پہ گئے ہیں کل رات کو شوٹنگ سے آئے ہیں وہ نہ کیمرا ان کو چھوڑتا ہے نہ یہ کیمرا کو چھوڑ باتے ہیں بہت دانا کہ پتھی پتنی کا ساتھ تو ایک طرف ہوتا ہی ہوتا ہے کیمرا اور کلاکار کلاکار بھی کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے جب بینہ شوٹنگ رہنے پاتے ہیں اب وہ کنک لگاتا شوٹنگ بے جا رہے ہیں اتنا کہنا چاہوں گا بھوان سے روز یہی پراتنہ کرتا ہوں اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو بے شو مار پیار دیا محبت کی ہے جیدہ سے زیادہ لوگوں کو بہت جتنا پیار باٹ سکے باٹے ہم نے بھی اس سے کہیں زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گردیوں کو اتنا پیار دے میرا نام شاشی کان سرما میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا میرا کچھ فانس بہت میڈیوم کلاس کے ہیں وہ بھی چاہتے کہ میرا کچھ کانٹرویشن ہو تھوڑا تھوڑا کانٹرویشن جلو کرتے ہیں اپنے نئی آرتو رہنے دو بل نئی بھردیوں کا جنمدین ہے تھوڑا بہت بھی میں چاہوں گا کی کانٹرویشن دوں اور اس میں ہمارے بیان لوگ کے بہت اچھے میتر ہے ہمارے ابھی کجنی پہلے دھرمی سے میں نے ان کو ملوائے تھا دھرم جی نے اٹھنی پتنی کو اپنی بہن بھی مانا ان کو راکی بھی بھان دی تھی خوشو انہوں نے 1100 روپیے بھی دیئے تھے سنجا جلان جی کہ میں بہت بہت دھنی واد دینا چاہوں گا جنہوں نے جب بھی ہم لوگ کو ضرورت پڑی وہ آدمی کھڑا رہتے ہیں اور اس بار بھی نہوں نے کہا کہ شرمہ جی جہاں بھی ضرورت پڑے میں کھڑا ہوں کوئی بھی آوشکتہ ہو آپ مجھے بتانا جب دھنی واد سنجا جی آپ کو اور میرے دھرمیندر ایک انمول رہتن انٹرنیشنل فینس کلب کے سبھی دوستوں کو بہت بہت دھنی واد ہم آ رہے ہیں مومبائی میں پھر ایک بار بہت بڑا دھما کا لے کے 87 کلو کے کے ساتھ لبیو دھرم جی بھگوان کو ست ست پڑھا ست ست بن میں اپنے دوست کا پریچے دینے چاہوں گا راجندر جی راجندر جی ہیں یہ بینگلو میں رہتے ہیں یہ بھی دھرم جی کے فین راجستان سے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ شرشیغان جی آپ لوگ اتنے بڑے طریقے سے ہر بار کرتے ہو یار مجھے بھی کہیں پر موقع دو کہ میں بھی بھگوان کو سیوہ کر سکتوں ہم نے کہا جیس ہی آپ کے حچہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ دھرم جی کا آف گھر میں گھر میں گیٹ کے بہار رو ڈرائی سیکرورٹی واش میں جتنے بھی سب کو جو ٹی شیٹ آپ دے ہوگے وہ ٹی شیٹ میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے دھرم جی کے سٹاپ کو دے سب گوں تو میں نے بھر کو سوکار کیا ہے بہت 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 دھنیو دھرم جی بھی جا رہے ہیں ممبر ہاں سر پہلی بار جا رہے ہیں ہاں سر پہلی بار بھی جا رہے ہیں کیا پراؤپنا کریں گے دھرم جی کے لئے ان کو بہت لمبی عمر دے اچھا سواست دے اچھا سواست دے اور لگاتار کیمیرے سامنے لگاتار ہم لوگ ان کو کیمیرے دیکھتے کے سامنے پورا وہ سب کر رہے ہیں ہمارے پتا جی ہمارے پتا جی کے پتا جی اور ہمارے میں اور میرے بچے بھی ان کے فین ہیں